انتار تکی جو تقریب ہے وہ آپ کے سامنے آپ کی سپرین پر اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے اور دونوں جانب سے دیکھئے اور یہ ہماری کرٹسی لیکن اس کا قطعی طور پر یہ مقصد نہیں جو جس طرح سے ہمارے جوان ہمارے نیڈر جو اہلکار ہیں پاپ پنجاب رینجرز کے ان کا جذبہ دیکھئے ان کا جنون دیکھئے ان کا انداز دیکھئے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس بات کی طرف ہمیں راقب کرتی ہیں کہ الحمدللہ آپ یہ دیکھئے یہ ایک اور بہترین صورت اور باوقات منظر ہم نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کو الیٹ کیا کہ تم کیا ہو ہم میں جذبہ ایمان ہے اور جب ایمان کے جذبے ہوں ایمانیات آپ کے اندر ہو تو پھر آپ کو قطعی طور پر کوئی چیز نہ تو خوف زدہ کر سکتی ہے نہ آپ خوف سے کفراتے ہیں اور بہت ساری ایسے ملی میں کوئی قومینت میں ہم سنتے آئے ہیں ہم سن رہے ہیں کہ اس میں ہمارے جو ناجوان ہمارے دوسرے اداروں کے بہت سارے سربراہان بھی موجود ہوں گے لیکن بہت سارے ایسے احواب ہیں جو اس وقت اس ساری پی ٹی بی کی لائیو ٹرانسمیشن کو اپنے ٹیلی وین سیٹ جو ہیں وہاں دیکھ رہے ہوں گے اور چونکہ یہ لائیو ٹرانسمیشن ہے تو لائیو ٹرانسمیشن کا ایک اپنے لطف اور ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے اور آپ یہ دیکھئے یہ مناظر سارے آپ کی سکرین پر ڈسپلی کیے جا رہے ہیں اور آپ یقیناً ان تالیوں میں شامل ہیں انٹی سپٹ کیا جا سکتا ہے کہ آپ بھی اسی طرح سے ان تالیوں اور اسی جوشی خروش کا اظہار اپنی فیملی کے ساتھ کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں یہ دیکھئے یہ یقیناً یہ وہ جذبہ ہے جس کی نہ مثال ہے نہ اس جذبے کیوں گئے اور یہ جذبے ہی ایسے ہیں جو انسان کو ترقی کی لیکن وہ دیکھئے کچھ فورنس بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یعنی یہ وہ جذبے ہیں جن کی اگر قدر و منزلت کی بات کی جائے تو شاید یہ بے حساب ہیں لا جواب ہیں بے مثال ہیں کیونکہ قوم اصل جذبوں کے ساتھ آپ یہ دیکھئے ان کے چہرے کے تاثرات سے دیکھئے ان کی سینے کا عبار دیکھئے ان کے جذبات کی امدازہ لگا لیجئے کہ وہ کتنے اور اللہ اکبر کناروں کی نانِ گرامی جو ہیں اور ایک لمبی ہمیں ایک قدار نظر آ رہی ہے ان نوجوانوں کی جو اس وقت اس تقریب میں جس جذبے اور ولولے کا اظہار کر رہے ہیں وہ یقیناً کسی بھی طرح سے کسی اس کے لیے ہمیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح جو جذبہ نوجوانوں میں ہے وہی جذبہ ہمیں بچوں میں بھی نظر آ رہا ہے اور وہی جذبہ ہمیں اپنی معزز خواتین میں بھی نظر آ رہا ہے ہم میرے دائیں جانے بائیں جانے میرے پیچھے میرے سائن پہ میں جب نیچے دیکھتا ہوں تو مجھے ایک طویل جو ایک نظر آتی ہے لائنز اس میں ہمارے جذبوں سے بھرپور نوجوان ہیں وہ موجود ہیں ان جب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان میں کتنا جذبہ ہے کتنا جذبہ حب الوطنی ہے اور وہ وطن کی مٹی سے کتنی محبت اور پیار کرتی ہیں ابھی یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں ہم نظر آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ کچھ ہی لمحوں کے بعد یہ دیکھئے کس مستعدی سے اشارہ کیا گیا اور اس کے بعد یہ جو انداز ہے جو طریقہ ہے یہ کوئی عام بات نہیں ہے اس جذبے سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر جذبے زندہ ہیں مرزن ہیں اور اب یہ اجازت لی جا رہی ہے مہمان موزز سے باقاعدہ بذابتہ پریٹ اور پرس مطارنے کے لئے اور یہ سلامی اور اجازت اور اس کے بعد برپور طریقے سے عوام نے تعلیہا اور جو شکروش کا اظہار کیا اور یہ اب وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنی جگہ پہ اپنے مقام پہ وہ اس وقت موجود ہیں اور اس کے بعد جو بذابتہ باقی کی جو کاروائی ہے وہ بھی مناظر اپنی سپریم کے آپ دیکھیں گے اور اب دروازے جو ہیں دونوں جانب سے کھولے جائیں گے اور یہ انداز یقیناً یہ جذبہ یہ ولولہ یہ محبت یہ احساس اور یہ دیکھئے یہ جو جذبہ ہے یہ بلکل اس کا اظہار جو ہے وہ شاید الفاظ میں ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ اور اس کے ابھی دیکھ رہے ہیں کہ دروازے کھول دئیے گئے اور بذابتہ طور پر وہ دیکھئے کتنے جذبوں کے ساتھ اور یہ دیکھئے شیر کی طرح وہ للکارتے ہیں اور اقاب کی طرح وہ جھپکتے ہیں لپکتے ہیں یہ جذبہ ہی ہیں جو یقیناً نہ صرف یہ ہے کہ آپ کی کامیابی کا زینہ ہوتے ہیں بلکہ آپ کی آئندہ آنے والی جو نسلے ہیں ان کو بھی ٹرین کرتی ہیں ان کو تیار کرتی ہیں اور یہ دیکھئے انہوں نے اپنی اس مخصوص انداز میں مخصوص لہجے میں اور یہ جب سامنے آتے ہیں للکارتے ہوئے تو دشمن جو ہے وہ یقیناً بے باست و بے اتیا ہو جاتا ہے اس کے اندر یقیناً ایک خوف کیسی کیفیت ہوتی ہے اور اس کیفیت کو یقیناً تاریخ کرنے میں ہماری افواج بابستان کا بڑا دخل ہے اور اس کا کریڈٹ افواج بابستان کے ساتھ ساتھ رینجرز پنجاب کو بھی جاتا ہے جس کے مستر سہت مندر طوانہ جو جوان ہیں وہ اس کا حصہ ہیں اور یہ دیکھئے کہ آپ سپریم پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس وقت پرچم جو ہیں وہ بھی لہرائے جا رہے ہیں دکھائے جا رہے ہیں اور یقیناً یہ سارا جو منظر ہے وہ آپ کے لیے بھی بڑی دلچسپی کا حامل ہوگا کیونکہ یہ تقریب وہ ہے جو روزانہ کی بنیاد پہ ہوتی ہے گرمی ہو سرطی ہو ایسا بھی موسم ہو وہ اس تقریب پہ کبھی ترہی طور پہ اترمداز نہیں ہوا ماں سوائے 1965 اور 1971 کی جنگوں میں جب جنگوں کے ایام تھے تو شاید یہ تقریب بات جو تھی یعنی پرچم اتارنے کی یا اچڑھانے کی یہ نہ ہو سکی لیکن مسلسل کئی سالوں سے یہ جو تقریب ہے وہ جاری ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں مہمانان موزز جو ہیں ان کے چہروں پہ مسکراہت ان کے انداز میں تدبر اور ایک ایسا جذبہ جو ان کے چہروں سے ایام ہیں یہ ساری چیزیں یقیناً احساسات کی نمائندگی کرتی ہے کہ ہماری افواج پاکستان ہمارے ذمہ داران ہمارے محافظ ہمارے سپور اور ہماری افواج جو ہیں وہ کتنی مترک ہیں یقیناً ان معاملات کو ان احوال کو دیکھنے کے بعد شاید الفاظ وہ تاثر تو نہیں قائم کر سکتے جو آپ کے مزاج کا حصہ ہے یا آپ کے اندرون میں یہ وہ باتیں ہیں لیکن میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں بلکہ آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ اس وقت ہمارے ایک طویل اور خاص طور پر جو ندر ہمارے جو سپور پاکستان کے جن کو اللہ نے پاکستان کی حفاظت کی ذمہ داری دی ہے وہ اپنی جان کے نسیبی کو دیش دیا کرتی ہے آپ جوش و خوش کا اندازہ پبلک کی اس جو ایکسائیٹمنٹ ہے اس سے آپ لگا سکتے ہیں دونوں جانب سے آپ پرس مطارنے کا جو سلطہ ہے وہ شروع ہو جائے گا اور ہم دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں